اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں آج بنا رہی ہوں اسورٹڈ چکن ویجیٹیبل تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے کیوبز میں چکن کو کاٹ لیا ہے اور اس میں میں ایک ایک ڈالوں گی اور اس کی میرینیشن کو میں تقریباً 15 منٹس دوں گی ساتھ میں میں اس میں لگاؤں گی بلیک پیپر بلیک پیپر ڈالوں گی اور پھر اس میں میں ڈالوں گی نمک خس بے ضرورت اور ساتھ میں میں جو ہے اس میں چائنیس سالٹ ڈالوں گی چائنیس سالٹ جو ہے وہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کون فلور کون فلور سے ایک بہت اچھی بائنٹنگ ہو جاتی ہے اور اس چکن کو میں نے فرائے کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا کرسپی بنے گا چکن اس کو اب میں ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے اچھی طرح سے تو میں اس کو 15 تو 20 منٹس کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گے یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب شیئر اور کمینٹ بیلو اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کریں اور فیس بک پر بھی مجھے فالو کریں اور اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ویسے کھانا چاہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اب 15 منٹس گزر کے ہیں اب میں اس کو فرائے کر لوں گی ایک بیچ میں نے نکال لیا ہے دوسرا بیچ اب میں فرائے کر رہی ہوں اس کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن سا کلر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر کے تو جو ہے نا میں ایک سائٹ پر نکال لوں گی اب اس کو ہم تیار کرتے ہیں نیچے میں نے تھوڑا سو آئل ڈالا ہے اور چوب گارلک ڈالا ہے گارلک کو ہم نے بالکل بھی کلر نہیں دینا بس اس کو جو ہے ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد کیپسکم گرین والی ریڈ والی اور کیبج پیاز اور ساتھ میں جو ہے نا بروکلی اس کو میں نے ہلکا سا جو ہے وہ بلانچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا میں سٹر فرائے کر لوں گی اور بلکل ہم نے تیز چھولے پر اس کو جو ہے وہ ہم نے سٹر فرائے کرنا ہے تاکہ ہماری سبزیوں کا کلر بلکل بھی جو ہے وہ چینج نہ ہو اب اس میں میں ڈالوں گی سویا سوس اور چلی اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچے اور پھر یہ سارا چکن فرائے ہوا واو میں اس میں ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تھوڑا سا میں اس میں جو ہے نا وہ چکن کی یخنی میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے نا یوٹی لائز کر لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہلکا سا اس میں پانی کا چیٹہ دے کر اور پھر اس کے بعد آپ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا بلکل ہم نے جو ہے نا وہ کون فلور ڈالنا ہے کیونکہ جو کون فلور ہے نا اس سے یہ آپ کے جو چکن ہے اور جو سبزیاں ہیں نا اس کے اوپر ایک اچھا سا گلیز آ جائے گا اس کو آپ چابلوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میرچورین اس کی ریسپی پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا لنک میں آئی بٹن پر دے دوں گی اس کے لیے بھی میں نے چکن کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس میں ایک ایک ڈالیں گے اس کے بعد اس میں کالی مرچیں اور نمک اور کون فلور اور اجینو موتو یہ ساری میری نیشن ایک جیسی ہی ہوتی ہے جتنے بھی جو ہے نا وہ چکن کے آئیٹم جو چائنیز کے لیے آپ بناتے ہیں ان سب ایک ہی میری نیشن ہوتی ہے ان کی بائنڈنگ کے لیے ہم کون فلور یوز کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا سا کرسپی چکن فرائی ہو تو چکن کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد اب میں نیچے جو ہے وہ چوب کر کے گارلک ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا میں مکس کروں گی اس کو بھی ہم نے کلر نہیں دینا اس کے بعد جتنی بھی ویجیٹیبلز میں نے کاٹی ہوئی ہیں لائک کیپسی کم ریڈ والی کیپسی کم ساتھ میں انین اور یہ سب چیزیں جو ہیں میں مکس کر کے اس میں کروں گی اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ریڈ چلی پیسٹ اس کی بھی میں نے ریسپی آپ کے ساتھ اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے آپ اس کی ویڈیو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی کیچپ سویا سوز چلی پیسٹ بزاری والی جو دیا نمک کالی مرچیں اور سارا چکن جو میں نے فرائی کیا ہوا تھا وہ بھی سارا چکن اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی نمک مجھے کام لگ رہا تھا اور تو میں نے اس میں نمک کھوڑا سا اور ڈالا ہے ساتھ میں اس میں چکن پاودر ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس میں چکن کی یحنی ڈال دوں گی چکن کی یحنی اگر نہیں آویلیبل تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اور ساتھ میں میں نے اس میں تھوڑی سی سبز میرچیں ڈالیے ہیں کارٹ کے پانی تھوڑا سا اور ڈالا ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا ہے سو پروفیشنل ٹچ کے لئے اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ کون فلور ڈالا ہے کون فلور ڈالنے کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے جتنی کنسسٹنسی پر رکھنا چاہتے ہیں گھنہ پتلہ اتنا آپ رکھ سکتے ہیں چلیں جی اب ہم ایک فرائیڈ رائس بنا لیتے ہیں میں نے ساری سبزیوں کو کیوس میں کٹا ہوا تھا کیبچ، کیپسیکم، کیرٹ سب چیزوں کو میں نے کٹ لیا تھا اس کو میں آپ فرائی کر رہی ہوں اسی کے سنٹر میں میں نے تھوڑی سی سپیس بنا کے اس میں ایک ڈال دیا ہے ایک میں نے چار سے پانچ ایک اس میں ڈالے ہیں اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے میں سکرامبل کر لوں گی اسی کے اندر اور آج میں نے تھوڑا سا نئی ٹرائی کیے ہیں آپ کو ضرور ہی اچھے لگیں گے اور واقعے میں آج جو ہے نا وہ چائنیز چاول بہت مزے کے بنے تھے ایک مس حیف ہو گیا تھا کہ نمک میرے سے زیادہ ڈال گیا تھا لیکن شکر ہے اللہ کا کہ بھچت ہو گئی اس کے بعد میں نے ریڈ چیلی پیسٹ ڈالی ہے اس میں آج مجھے تھوڑے سے سپائسی چاہیئے تھے میرا دل سپائسی کھانے کا کر رہا تھا تو میں نے تھوڑے سے اس میں ریسپی کو چینج کیا ہے اس میں اب میں نے بلیک پیپر ڈالا ہے اور چاول ڈالے ہیں اور سویا سوس سرکا وغیرہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور دم لگا دیا ہے اس کو آپ اسورٹڈ چکن کے ساتھ اور منچورین کے ساتھ کھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھینکیو اللہ حافظ